اسلام علیکم وارکم ٹو می چینل کیچن ویدھور میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی سیو کی ریسپی لے کے آئیں ہی امید آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے لائک شئر کمرز ہو کریے گا سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوں کا بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا مجھے کمرز کرنے کا بہت شکریہ میری ویڈیو پسند کرنے کا اگر آپ فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لکھیں کچن ہور فیس بک کے اوپر تو ادھر بھی جوائن کریں اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے اگر آپ کو میرے چینل کی ریسپی یا ریمیڈی اچھی لگتی ہے اس کو آپ آگے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمرز میں جو پوچھئے گا اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح اس ریسپی کو بنانے کے لیے مجھے چاہیے سب سے پہلے بیسن ایک کپ بیسن ہے ایک پینچ حلدی ڈے ٹیبل سپون آئل اجوائن ایک ٹی سپون ایک پینچ نمک ایک پینچ یہ ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے اگر ہمیں تھوڑا سا کم لگا تو ہم اور بھی نمک ایڈ کر سکتے ہیں ہاف کپ پانی اور جو اس کو ڈیفرنٹ سے میں بنانے لگی ہوں وہ میں کون کے ساتھ بنانے لگی ہوں آپ نے کون سے بنانے لگی ہوں میں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل ہے اس کا امید ہے آپ کو پسند آئے گا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ میں پاس کون ہے ٹی ہے نا یہ میڈیم سائز کی دو تھی میرے پاس اسی طرح میں نے اس کو نائف کی مدد سے اس کے سارے دانیں ہیں نا یہ میں نے نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس دو تھی اس سائز کی دو اگر آپ کے پاس تھوڑی بڑی ہے تو ایک ہی کافی ہے ٹھیک ہے یہ لے لیا آپ سب نے کرنا کیا ہے اس کو نہ میں نے نا پانی ہے میں پاس یہ ایک کپ پانی ہے ٹھیک ہے میڈیم سائز کا کپ ہے ٹھیک ہے یہ پانی اس کے ساتھ میں اس کو نہ گرائنٹ کر لیتی ہوں اس کو گرائنٹ کر کے پھر ہوں اس کا پہلے سب سے پہلے میں اس کو گرائنٹ کروں گی پانی دیکھ کے ڈالنا ہے پانی زیادہ نہیں ڈالنے لے اگر زیادہ ڈال گیا تو پھر وہ نہ لیکوٹ ہو جائے گا ہماری سے ہو جو ہے اب میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے گرائنٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے جو آپ کو دکھا رہی تھی نا کون ٹھیک ہے اس کو میں نے گرائنٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ گرائنٹ کر لیا یہ میں پاس ایک کپ پہ نہیں تھا میں نے آدھا ڈال کی کی ہے کیونکہ میں اس کو بیسن کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے اگر میں اس کے اندر زیادہ پانی ڈال دوں گی تو پھر وہ لیکوٹ ہو جائے گا تو پھر وہ ہم سے سمبلے گا نہیں پھر ہمیں اور بیسن ڈالنا پڑے گا اس کو ایک جو سیو کی جو ڈو ہوتی ہے اس فارمیل آنے کے لیے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں ڈیٹی بل سپون اگر کم لگے تو ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ اجوائن ایک پینچ ہی ہم نے اس کے اندر ہلدی بورڈر یہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب اس کے اندر جو ہم نے کون ہے یہ جو پانی کے ساتھ گرینڈ کی ہے وہ ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک سوفٹ سی ہم نے اس کی ڈوبنا نہیں ہے زیادہ ہارڈ نہیں کرنا میرے سپس ہم دوڑا کرے سپس کریں گے سپس کنستان اور دیوڑا کردگی سپس ہمیں کشم پاک 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 جلس کشم کشم پاک 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 کشم کچھ پورا کٹھا کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ایک سوفٹ جو دوہ ہوگئی ہے اس فارم میں آگیا ہے دیکھیں یہ ہمارا تھوڑا سا بچ گیا ہے دیکھیں یہ ہاف کپ پانی کے اندر ہی نا یہ ہمارا جو بیسن ہے وہ گوند گیا ہے اس کو میں نے گوند لیا جیسے آٹا ہوں گوندتے ہیں یہ دیکھیں ہاف کپ پانی کے اندر ہی نا اسی لئے میں کہہ رہی تھی کہ جب آپ اس کے اندر کون پانی کے ساتھ گرائنٹ کریں گے تو آپ نے پانی زیادہ نہیں ڈالنا پہلے تھوڑا سا پانی ڈالنا پھر اس کو گرائنٹ کر لینا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بس ہماری بس اتنی سی بس دو ڈال بس پون جتنی یہ ہماری کوند بس گئی ہے یہ ہو گیا میں آپ کو دکھا رہی اس لئے کلیر کر دی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کی بھی اسی طرح آپ نے بھی لیکوٹ زیادہ نہیں کر لینا پھر آپ نے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک سوپ ڈال کی فارم میں ہو گیا آپ کڑائی کے اندر گی کرم کریں گے اور جو شیو میکر ہے وہ لینا ہے نہیں تو اگر آپ کے پاس دوسرا ہے تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بھی یہ بہت اچھی سی ایک سوپ بن جاتی ہے میں آپ کو اس کے ہاتھ سے بھی بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے تھوڑا سے ایک بول لیا اس کو تھوڑا سے ایسے ایسے پتلا 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 کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس سیو میکر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح پتلا پتلا سے آپ نے کرنا ہے کر کے اس کو ہاتھ لینے ہیں نائف کی مدد سے یہ دیکھیں اب ادھر سے تھوڑا تھوڑے کٹ لگاتے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح بھی آپ کی سیو بن سکتی ہے آپ اس طرح بھی سیو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیو میکر نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ تھوڑا اس طرح پتلا پتلا کر لیں تھوڑا اسی طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو مزید اس طرح کرتے جائیں اور اس کو ادھر سے کٹ لگاتے جائیں یہ لیں اور یہ دیکھیں یہ بھی آپ کی بہترین سی سیو بن جائے گی اگر اب وہ نہیں ہے تو ہم سیو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اب میں پاسو میکر ہے تو میں اسی کے ساتھ بناوں گی ٹھیک ہے تو پہلے میں اوائل کروں کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہم اگلا سٹا فیل کریں گے یہ دیکھیں یہ میں پاس ہے اس طرح کا یہ میں پاس ہے یہ نوڈل والا ہے اب اس سے سیو بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے اوائل کے ساتھ میں نے گریز کر لیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو یہ دیکھیں یہ میں پاس ہے اگر آپ بریگ چاہتے ہیں تو بریگ بنا لیں اگر اس کو موٹا بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ دیکھیں اس سے نکال لیں نہیں ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں اگر آپ بریگ چاہتے ہیں تو بریگ اگر تھوڑی سی موٹی تو موٹی اب اوائل میں نے گرم کروں گی اس کے اندر میں نے اس کو نہ فرائی کرنا ہے اوائل زیادہ گرم نہیں کرنا بس میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے اوائل کو گرم کرنا ہے زیادہ تیز گرم کر دیں گے تو پھر وہ اوپر سے اس کو کلر آجے گا تو پھر اندر سے یہ نہ تھوڑی سی سوفٹ اور کچھی کچھی سی رہیں گی اس لئے میں اس کو نہ پہلے اوائل کریں کڑائی میں اس کے بعد میں اس کو نہ فرائی کروں گی اب میں پہلے اوائل کرنے کے لئے رکھتی ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کی نکالیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اوائل گرم کیا یہ میڈیم گرم اوائل ہے زیادہ گرم نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں Louise ett hombres nos میں جئے موری سیوہ سے اس میں نے ہاں نکال لیا ہے اب اس کو میں نے میڈیم ٹھین پر ہی اس کو فرائی کرنے ہے یہ دیکھیںبین یہ دیکھیںبین مسار اللہ کتنی پیارئی یہ بہترینسی گولڈوں گولڈنسی ہماری اس سے ہاں شونڈ ہوگئی یہ تیار ہوگئی ہے یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو جلß آپ کی آواز بھی دیکھیں یہ کتنی کریائے بہت ہی کرسپی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو توڑکے دکھا رہی ہوں دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ دیکھیں کرسپی ہے بہت کرسپی بنی ہے مزید آرسی سیو بنی ہے ٹھیک ہے نمک آپ اپنے انساب سے دے کے ڈالیے گا ٹھیک ہے اگر آپ کام زیادہ یہ آپ کی اپنی چوائز ہوگی نمک اتنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تھوڑا کم بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں کتنی بہترین سی یہ دیکھیں ہماری سی ہوگی تیار اس کے اوپر آپ چاہیں تو فرصا چاٹ مسالہ یہ دیکھیں اس طرح چاٹ مسالہ ڈالیں ٹھیک ہے اور اس کو گرم گرم چاہی کے ساتھ مرائے کریں بہت ہی مزیدار ہیلتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک ایٹ آرسی جال لے لیں اس میں ڈال لیں نہیں تو آپ کے پاس اگر زیپ لوگ بیگ ہے تو آپ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کے اس کو آپ منا کے کسی طرح رکھ لیں جب بھی ڈال کی یا کچھ ہلکا کھانے کا کچھ ہلوڈی سا ٹھیک ہے تو آپ نے کون سے نکالیں اور بہت ہی انجوائے کریں مزیدار سی ریسی تھی اس کو بس آپ نے میڈیم فرائم کے اوپر ہی فرائی کرنا زیادہ گرمتین میں آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا میں ایک دیکھے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھتی ہوں بہت ہی کچھ بھی بنی ہے بہت ہی مزیدار ہے ٹیسٹی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح بنائی اور اس کو بنا کے ایک چار کے اندر سیف کر کے رکھ لیں چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار ہیلوڈی کون سے ہو جو ہے وہ کیار ہو گئی ہے آپ بھی بنائیں اور انجائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمبرز ضرور کریے گا نتے ہیں ایک نئی اور ڈیفرنٹ سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ